نمشکار پریبیدی ارثی گھن آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک چوپائی کی جو کی رامچریت مانس کی ایک چوپائی ہے اس میں تلشی داس جی نے جو باتیں کہے ہیں اس کے بارے میں الگ الگ بیدوانوں نے اس کا الگ الگ ارث نکالا ہے تو اس کا صحیح ارث کیا ہے اسی کے سمبند میں اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھنے والے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں تو یہ پڑھئے جو لکھا ہے ڈھول گوار شدر پسوناری سکل تارنا کی ادھکیاری تو اس میں ڈھول گوار اس میں ڈھول گوار شدر اور پسوناری جو ہیں تارنا کا مطلب پیٹنا بھی ہوتا ہے تو کیا ہے اس بھی پیٹنے کے ادھکیاری ہیں ان سب کو پیٹنا چاہیے ڈھول جو ہے اس کو پیٹنا چاہیے گوار کو پیٹنا چاہیے شدر کو پیٹنا چاہیے پسونا کو پیٹنا چاہیے اور ناریوں کو پیٹنا چاہیے کیا اسی کی پاتر ہیں کیا یہ صحیح کہہ ہیں تو اسی کے سمبند میں بات کرنے والے ہیں کہ یہ ارث صحیح ہے یا غلط ہے ہے تو دیکھیں یہ جو یہ الگ-الگ دنوں کا الگ وجہ تک نکالے ہیں تو ایتا دیکھیں تار کا اٹھ ہوتا ہے مارنا پیٹنا تار کا تھا مارنا پیٹنا یا آگھات پہنچانا لیکن اے ہندی میں ہوتا ہے ہندی میں ہندی میں ایتا جو ہوگا تارنا کا مارنا پٹنا یا آگا پوچانا ٹھیک ہے لیکن جو رامچریت مانس لکھا گیا ہے ہندی میں نہیں ہے مطلب کھڑی بولی نہیں ہے ہندی نہیں ہے ہندی کی ایک جو بھاسا ہے اوہدھی اوہدھی بھاسا میں لکھا گیا ہے یہ ٹھیک ہے کس بھاسا میں لکھا گیا ہے اوہدھی بھاسا میں لکھا گیا ہے گو سوامی تلشیدہ جیز نے جو رامچریت مانس لکھے ہیں یہ اوہدھی بھاسا میں لکھے ہیں تو اوہدھی کا ارث لینا ہے آہم کو نہ کی ہندی کا ٹھیک ہے جیسے سر سر کا مطلب کیا ہوتا ہے سر کا مطلب کیا ہوتا ہے سر سر کا مطلب ایک تو ہوتا ہے تالاب کیا ہوتا ہے سر کا مطلب ایک ہوتا ہے تالاب اور ایک سر کا مطلب ہوتا ہے سریمان ٹھیک ہے سریمان ہوتا ہے انگریجی میں اگر ارث لیں گے تو سریمان ہوگا ہندی میں ارث لیں گے تو سر کا مطلب تالاب ہوگا ٹھیک ہے تو جس بھاسا میں اس کا پریوک کیا جائے گا اسی بھاسا کا ارث لیں گے اگر ہم ہندی میں پڑھ رہے ہیں تو اس کو تالاب سر کا مطلب تالاب اس کا ارث نکالیں گے نہ کی شریمان اور اگر انگریجی پڑھ رہے ہیں تو سر اگر کہیں پر آ رہا ہے تو اس کا ارث ہم شریمان نکالیں گے نہ کی تالاب نکال دیں گے ٹھیک ہے تو اسی پرکارش یہ بھی ہے یہاں تادنا کا ارث ہوتا ہے اوہدھی بھاسا میں تادنا کا ارث ہوتا ہے پہچاننا پرکھنا یا دیکھ ریکھ کرنا ٹھیک ہے تو اوہدھی بھاسا کا ارث یہاں آپ کو لینا ہے تب صحیح ہو گئے ٹھیک ہے اوہدھی بھاسا میں لکھے ہیں تو اوہدھی بھاسا کا ارث بھی لیئے ہیں ٹھیک ہے تو اوہدھی بھاسا میں بھول ہو چاہے گمار ہو بیکتی چاہے سدھ رہو یا پس ہو چاہے عورت ہو ناری ہو یہ سب ہی کس کی ادھیکاری ہیں تارنا مطلب دیکھ ریک کرنا چاہیے ان کا سمحالنا چاہیے اگر ڈھول کو دیکھ ریک نہیں کریں گے سمحال کر کے نہیں بجائیں گے آگار مطلب تیز سے پیر دیں گے تو پھٹ جائے گا دیکھ ریک کرنا چاہیے اس کو سمحالنا پڑتا ہے دیکھ ریک کر کے تب اس کو بجائے جاتا ہے گمار ہوئے تو گمار کا بھی دیکھ ریکھ اگر نہیں کریں گے تو کہیں نہ کہیں یہ مار کھا جائیں گے ٹھیک ہے گمار ہیں اُلٹا سیدھے بھول دیں گے تو دکت ہو جائے گی سودھ جو ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ سودھ جو ہیں نہیں دیکھیں گے تو یہ تو مطلب ایک دم گریب یہ ہوتے ہیں تھوڑا نیچے چطور سینی میں آتے ہیں تو ان کا بھی دیکھ ریک کرنا چاہیے دیکھ ریک کرنے کے پات رہے ہیں پسو جو ہیں ان کو بھی ان کا بھی دھیانگر نہیں رکھیں گے تو جیسے آپ پسو آپ کے پاس پسو ہے گائے بھینس ہے تو اس کو اگر چارہ نہیں دیں گے دیکھ ریکس ٹھیکس نہیں کریں گے تو ایک ایسے رہ پائیں گے وہی چیز ناری مطلب عورت آپ کے گھر کی جو ہے اس کو بھی دیکھنا ہے آپ کو دھیان دکھنا پڑے گا دھیان دکھنا ہے ٹھیک ہے یہ سبھی کیا ہیں سمحالنے کے مطلب پات رہے ہیں دیکھ ریک کرنا چاہیے ان کا دیکھ ریک کرنا پڑے گا آپ کو تو اس کا صحیح ارث یہی ہوگا ٹھیک ہے عوضی بھاسا میں لکھا گیا ہے تو عوضی بھاسا میں ارثم کو لینا ہے نہ کی ہندی بھاسا کا ارث لینا ہے تو یہ ویڈیو یہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریے ہم ملتے ہیں پھر اسی طرح کے کسی نئے ٹاپک تب تک کے لیے جے جن جے بھارت